پاکستان میں نارملی جو جلسے وغیرہ ہوتے ہیں ان کو ایک تہوار کے طور پر لیا جاتا ہے لوگ جاتے ہیں ناچتے ہوئے گاتے ہوئے کسی بھی جو سیاسی جماعت ہوتا ہے اس کے جلسے میں جا رہے ہوتے ہیں تو اس کے ترانے چل رہے ہوتے ہیں اور لوگ جو ہے نا خوشی کا اظہار کر رہے ہوتے ہیں یعنی کسی تہوار کے طرح جس طرح وہ میلے میں جا رہے ہیں نارملی جو جلسے ہوتے ہیں وہ کچھ اس طرح سے ہوتے ہیں مگر پی ٹی آئی کا یہ جو ثوابی والا جلسہ تھا یہ قدر مختلف تھا اس میں لوگوں کے جذبات دیدنی تھے اس میں وہ نارمل جو حالات ہوتے ہیں جلسے کے وہ والے حالات نہیں تھے لوگ پرشان تھے لوگ کنفیون تھے لوگوں کے دماغ میں نہ ایک کوئیسٹین تھا لوگ ایک دوسرے کے ساتھ بات کرتے ہوئے جا رہے تھے تو جس طرح وہ بڑھلی کے بلوں کے بارے میں بات کر رہے تھے مہگائی کے بارے میں بات کر رہے تھے اپنے جو ڈیلی کا سرکل ہے وہ کس طرح چل رہا ہے اس کے بارے میں بات کر رہے تھے اس حکومت کی نہ اہلی کے بارے میں بات کر رہے تھے اور اس بارے میں فکر مانتے ہیں کہ آخر کب تک عمران خان باہر آئے گا یہ جو جلسہ تھا اس جلسے میں لوگ اس طرح نہیں چاہ رہے تھے ناکستے ہوئے گاتے ہوئے گنگناتے ہوئے کسی بھی پارٹی کے دھونے چل رہی ہیں نگمیں چل رہے ہیں تو اس پر لوگ رکس کر رہے ہیں اور اس کے ساتھ اگر ہم دوسری طرف دیکھیں جو سٹیج میں لوگ تھے وہ لوگ بھی قدر پرشان تھے ان کی جذبات بھی مختلف تھے ان میں بھی ہر بندہ فرسٹیٹڈ تھا ہر بندے کے دماغ میں ایک ہی سوال تھا کہ آخر عمران خان کب رہا ہوگا اور جو موضوع ہے جلسے کا جس میں تقاریریں ہوئی ہیں ان میں سر فرست یہی موضوع تھا کہ عمران خان آخر کب باہر ہوں گے جو لوگ ویٹو ہوئے تھے ان کا بھی یہی ریاکشن تھا اور یہاں بھی ایک اور بات جسے ہم جو نہ اگنور نہیں کر سکتے کوئی یہ ہے کہ جی جو جلسہ جہاں پہ ہوا ہے جہاں پہ بظہر آپ لوگ جو یہ دیکھ رہے ہیں چیزیں لوگوں کی تعداد کو دیکھ رہے ہیں یا جو لائٹس بغیرہ دیکھ رہے ہیں آپ ایسے اندازہ کر رہے ہیں کہ لوگوں کی شرط بہت بڑی تعداد تھی اس جلسے میں لوگوں کی تعداد بہت بڑی تھی لیکن یہ جو لوگ آپ دیکھ رہے ہیں جلسہ گاہ میں یہ جو سارے لوگ آپ کو نظر آ رہے ہیں یہ ٹوٹل جو عوام جو وہاں پہ پہنچنے کی کوشش کر رہی تھی ان کے تھرٹی پرسنٹ یعنی کہ اگر ہم اس کے چار حصے کر دیں جو تین حصے تھے وہ جلسہ گاہ سے باہر تھے وہ لوگ پہنچنے کی کوشش کر رہے تھے رستہ نہیں مل رہا تھا ایک حصہ جو تھا وہ جلسہ گاہ میں تھا تو اس طرح جلسہ اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ کتنے لوگ وہاں پر موجود تھے اسی طرح اگر جلسہ گاہ سے جلسہ گاہ تک پہنچنے میں کم از کم جو نارملی پندرہ سے بیس منٹ کا سفت ہوتا تھا اس میں اڑھائی سے تین گھنٹے لگے جلسہ گاہ سے جلسہ گاہ تک پہنچنے میں اس قدر رشت زیادہ تھا وہاں پر تو لوگ کیونکہ رشتے میں فضل ہوئے تھے لوگ انہیں تو جلسہ سنائی نہیں نہ ان تک آواز پہنچی انہوں نے سوشل میڈیا ہے کیونکہ وہاں پر نیٹ ورک بغیرہ بند دے تو کسی نے کسی سے کوئی کلپ لے کر سنا تو کسی نے کسی سے کوئی کلپ لے کر سنا تو لوگ یہاں پر دو جذبات لے کر آئے تھے بنیادی طرح پر ایک تو یہ کہ شاید ان کو عمران خان کے حوالے سے بڑی خبر کوئی کچھ خبری مل جائے دوسری جو سب سے اہم بات یہ تھی کہ لوگ جو ستجومے تھے شاید اس جلسے میں مراد سعید کہیں سے نظر آ جائے کیونکہ جو عمران خان کے بعد سب سے زیادہ پاپولر ہیں وہ مراد سعید ہیں پی ٹی آئی میں تو لوگ اس انتظار میں آئے لوگ جو ستجوم میں آئے شاید ہمیں یہاں پر مراد سعید دیکھنے کو مل جائے مراد سعید کی شاید مراد سعید شاید آ کر کوئی بات کریں تو لوگ اس حوالے سے بھی آئے لوگوں نے جو نہ لوگوں کے جذوات جو تھے وہ دیدنی تھے بارہا اس جلسے کو ہم کمیاب جلسہ کہہ سکتے ہیں کہ تحریک انصاف اپنے جو پہلا اس کا انتہان ہے اس میں تو پاس ہو گئی انتظامیہ نے بھی اس جلسے میں کوئی خادرخواہ کام نہیں کیا اس کے بابدود بھی لوگ مسائل کا سامنا کرنا پڑا جس کی وجہ سے تو شاید جو کے پی کی انتظامیہ ہے یا کے پی کی حکومت ہے وہ بھی اتنا زیادہ ایکسپیکٹ نہیں کر رہی تھی کہ اتنے زیادہ لوگ آ جائیں گے شاید ان کی پریپریشن اس حوالے سے نہیں تھی کہ اتنے زیادہ لوگ آ جائیں گے یا پھر لوگ بہت زیادہ آ گئے جس کی وجہ سے پورا جو گورنمنٹ کا سسٹم ہے نا وہ بلکل غیر فال ہو گیا اب وہ نقرا ہو گیا لوگوں کی تعداد کی وجہ سے اب یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ جو ایک جلسہ تھا یہ کمیاب جلسہ تھا پاکستان تحریک انصاف نے اپنے پہلا جو اس کا انتہان تھا اس کو تو پاس کر لیا اب اس مومنٹم کو کس طرح کرتے ہیں اب اس مومنٹم کو آگے لے کر کیسے چلتے ہیں لوگوں کو آگے اپنے ساتھ کس طرح انگیج کرتے ہیں یہ تو آنے والے وقت پہ ہی پتا چلے گا اور یہ جو اتنا یہ سیکنڈ ایئر لیڈرشپ ہے پسٹ ایئر لیڈرشپ یعنی کہ ایمان خان بھی اس وقت جیل میں ہے اور دوسری جو بڑی لیڈرشپ ہے وہ بھی اس وقت یا تو جیلوں میں ہیں یا پھر وہ جو انا فرار ہیں تو اس کے بعد یہ جو ہے نا تھرڈ ٹیئر لیڈرشپ ہے انہوں نے آگے یہ جلسہ کیا جو بہت جو شاید جو دوسری سیاسی جماعتیں ان کے فرس ٹیئر لیڈرشپ بھی اتنا بڑا احتجاب یا اتنے زیادہ لوگ اکٹھے نہ کر سکے اس کے باوجود یہ جلسہ نہایت کمیاب جلسہ تھا اب اس کے مومنٹم کو آگے پی ٹی آئی والے کس طرح لے کر چلتے ہیں کس طرح سے قیش کرتے ہیں یہ تو آنے والے وقتوں میں پتا چل جائے گا ہاں پر علانات ہوئے ہیں ان میں مختلف ہیں اچھتزائی صاحب نے جو اس میں جاندار تقریر کی ہے سہرزادہ حمد رضا خان نے علی محمد خان نے اس میں بہترین انداز میں تقریر کیا علی محمد خان نے کہا ہے کہ جاؤ جیل جاؤ اس سے معافی مانگ لو وہ معاف کر دے گا تو اسی طرح جو بریسٹر گوہر ہیں انہوں نے بھی اس جلسے میں جاندار تقریر کیا ہے اس کے پاس جو ودیر اللہ کے پی کے اس نے بہت اہم انونسمنٹ بھی کیا ہے کہ ہم جلد اسلام آباد میں جلسہ کریں گے ڈی چوک پہ ہمیں اگر انہوں سے ملا ہو تب بھی کریں گے نہیں ملا تب بھی کریں گے اس طرح جذبات تھے لوگوں کے ملے جلے میں at the end of day یہ ہوں گا کہ یہ جلسہ وہ جو جلسے نارملی پاکستان میں لوگ جاتے ہیں بھنگڑے ڈالتے ہوئے نارستے گاتے ہوئے تو یہ اس قسم کا جلسہ نہیں تھا اس میں لوگوں کے جذبات مختلف تھے اور یہ جو موجودہ سیٹ اپ ہے اس کو سوچنا پڑے گا اس چیز کو دیکھنا پڑے گا اس سے پہلے کے چیزیں بغلہ دیش والے صورتحال کی طرف چلی جائیں کیونکہ لوگوں کے جذبات بہت زیادہ جو نہ مجروب ہوئے ہیں لوگ بہت زیادہ پرشان ہیں مہنگائی کی وجہ سے اور عمران خان کی وجہ سے اس وقت مجھے اجازت دیجئے آپ نے دعاوں میں یاد رکھیں تینکیو اللہ حافظ